اسلام علیکم سٹوڈینٹس امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے تو آج جو ہے بڑا ہی امپورٹنٹ کوئیشن جو کہ آل موسٹو ٹائمز جو ہے پی پی ایس سی کے اگزیم میں جو ہے آ چکے نمبر آف پیپٹائیڈ بونڈ انڈڈیکا پیپٹائیڈز آر ایک ڈیکا پیپٹائیڈ ڈیکا پیپٹائیڈ کس کو کہتے ہیں جو کہ آپ جس میں آپ کے پاس ٹین امائنو ایسٹ جو ہیں وہ کنیکٹ ہوں دیکا جو ہے اس کو اس کا مضاب ہوتا ہے ٹین دیکا پیپٹائیڈ ایسی امائنو ایسٹ کو کہتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ کہتے ہیں جس میں ٹین امائنو ایسٹ جو ہیں وہاں آپس میں کیا ہوں انٹر کنیکٹ ہوں انٹر لینک ہوں پیپٹائیڈ اوپس fo lost ně اب پاست trying آپ کے پاس ڈیک ہے کے اندر کتنے جو ہیں موجود ہوتے ہیں option 1 جو ہے ہمارے پاس 8 پیپٹائیڈ بانڈ option b ٹین پیپٹائیڈ بانڈ تو ہم جو ہے ون بائی ون جو ہے اس کوششن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیپٹائیڈ بونڈ ہوتا کیا ہے بنتا کیسے ہے اور ہم جو ہے کیسے اس طرح کے کوششن کو جو ہے وہ ٹیکل کریں گے تو آسان سی جو ہے اس کوششن کو سمجھنے کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پیپٹائیڈ بونڈ جو ہے بچہ وہ بنتا ہے جب بھی آپ دو امائنو ایسیڈ کو جو ہے بچہ جب بھی آپ انٹر کنیکٹ کرتے ہیں جب بھی آپ دو امائنو ایسیڈ کو جو ہے وہ لنک کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک پیپٹائیڈ بونڈ جو ہے وہ بنتا ہے اگر آپ کو جنرل فارمولا امائنو ایسیڈ کا آتا ہو تو یہ جنرل فارمولا ہے امائنو ایسیڈ کا ایک طرف امائنو گروپ اٹی اچھ ہے جبکہ دوسری طرف جو ہے وہ کونسا گروپ موجود ہے کارباکسل گروپ جو ہے وہ موجود ہے اور امائنو ایسیڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفر کرتے ہیں اندہ بیسیز آف نیچر آف الکائل چین کہ یہ جو الکائل چین جو ہے یہ ویری کرتی ہے اگر آرون کی جگہ یہاں پہ میں ایچ لکھ دوں تو اس کو ہم گلائسین بولتے ہیں سی ایش تری لکھ دوں تو ایلانین بولتے ہیں تو سون اس آر گروپ کے اوپر جو ہے پورے امائنو ایسیڈ جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں تو یہ ایک ایک امائنو ایسیڈ ہے اگر میں اس ایک امائنو ایسٹڈ کا ایک دوسرے امائنو ایسٹڈ سے جو ہے وہ میں ریاکشن کر رہا ہوں دوسرا امائنو ایسٹڈ جو ہے اس کا میں سکچے لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس دوسرا امائنو ایسٹڈ جو ہے وہ میرے پاس یہ دوسرا امائنو ایسٹڈ ہے جب میں ان دونوں امائنو ایسٹڈ کو جو ہے وہ میں ریاکشن کرواؤں گا کس کی موجودگی میں ان دونوں امائنو ایسٹڈ کو جب میں ریاکشن کرواؤں گا دی سی سی اینڈ ڈی میپ کی موجودگی میں میرا بچہ تو ہوگا کیا اس رییکشن کے اندر کہ let's suppose یہ امائنو ایسٹ اے ہے یہ امائنو ایسٹ ہمارے پاس بھی ہے تو اے امائنو ایسٹ جو ہے یہ ہائیڈوجن دے گا بھی امائنو ایسٹ جو ہے وہ او اچ دے گا ایچ اینڈ او ایچ کے ریموول سے جو ہے ہمارے پاس کیا بنے گا وارٹر کا ایک مالیکیول بنے گا اور وارٹر کے مالیکیول جو ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس remaining چیز بنیں گی ہمارے پاس peptide bond جو ہے اس کی جو ہے ہمارے پاس formation جو ہے وہ ہوگی تو پیپٹائیڈ بونڈ جو ہے وہ کون سا بونڈ ہوتا ہے کیا اس میں سکچر جو ہے اس کا کیا سکچر ہوتا ہے پیپٹائیڈ بونڈ کا اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں بچہ تو اس کمپاؤنڈ کے اندر اس کمپاؤنڈ کے اندر آپ کے پاس یہ جو بونڈ ہے آپ کے پاس سی ڈبل بونڈ او ان یہ والا جو لنکیج ہے میرا بچہ اس کو ہم کہتے ہیں پیپٹائیڈ بونڈ سی ڈبل بونڈ او ان ایچ لنکیج جو ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں پیپٹائیڈ لنکیج یا پیپٹائیڈ بونڈ جب بھی آپ دو امائنو ایسڈ کو کونیکٹ کرتے ہیں لنک کرتے ہیں ڈی سی سی اور ڈی میپ کی موجودگی میں تو کتنے پیپٹائیڈ بونڈ بنتے ہیں بچہ ایک پیپٹائیڈ بونڈ بنتا ہے تین امائنو ایسڈ کو کونیکٹ کریں گے تو کتنے بن جائیں گے تین امائنو ایسٹڈ کو تیسری کننیکٹ کریں گے تو دو پپٹائیڈ بون بن جائیں گے چار کو کننیکٹ کریں گے تو تین پپٹائیڈ بون بن جائیں گے تو اس کا آسان سی ٹرک پھر کیا ہوئی اگر آپ جو ہے دس امائنو ایسٹڈ کو لنک کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہمیشہ ایک پپٹائیڈ بون کو کم کر دینا ہے دس امائنو ایسٹڈ کو کننیکٹ کرنے سے کتنے پپٹائیڈ بون بنیں گے نائن بنیں گے ایٹ ہمائن ایسڈ کو کنیکٹ کریں گے تو سیون جو ہیں آپ کے پاس پپٹائیڈ بون بن جائیں گے تو یہ جو لنکی جائے آپ کے پاس یہ جو لنکی جائے آپ کے پاس اس کو ہم بچہ کہتے ہیں پپٹائیڈ بون پپٹائیڈ بون تو اس کوشن جو ہے اس کا پھر رائٹ اپشن جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا کہ پپٹائیڈ دیکہ پپٹائیڈ کے اندر جو ہے دیکہ پپٹائیڈ کے اندر کتنا پپٹائیڈ بون ہوگی بچہ نائن پیپٹائیڈ بون جو ہے بڑیا کے پیپٹائیڈ کے اندر اگر آپ کے پاس question آجائے how many peptide bone are present in heptapeptide heptapeptide بچہ کہتے ہیں ساتھ کو تو heptapeptide کے اندر آپ کے پاس کتنے peptide bone ہوگے بچہ چھے ہوں گے تو اس طرح جو ہے آپ ایسے questions کو جو ہیں وہ tackle کر لیں گے انشاءاللہ تو see you in the next video wish you best of luck bye bye موسیقی